میں سو جاؤں یا مستفا کہتے کہتے میں سو جاؤں یا مستفا کہتے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ واصحابکہ یا نور اللہ نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول نصار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیل اول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ منا رہے ہیں خوشیہ منا نے کا برکتیں لوٹنے کا ایک عظیم موقع ربیل اول کی آمد ہو چکی ہے ہر طرف گویا بہار آ چکی ہے عاشقان رسول کے چہرے دمک اٹھے ہیں اور کیوں نہ دمک اٹھیں کیوں نہ جھوم اٹھیں کہ غریبوں کے آقا بے قسوں کے آقا غم خاروں کے آقا غم خاری کرنے والے آقا غم زدوں کے غم دور کرنے والے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کا مبارک مہینہ آ چکا ہے خوب خوشیہ منائیے خوب برکتیں حاصل کیجئے اور آج اپنے اس سلسلے میں ہم انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ایک ایسی خوبصورت بات ایک ایسی خوبصورت موضوع کے بارے میں جانیں گے جس کا ڈاپک ہے جس کا موضوع ہے سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی ہمارے آقا کی کیا شان ہے نبی پاک علیہ السلام مومنین کے آقا ہے نبی پاک علیہ السلام فرشتوں کے آقا ہے میرے آقا علیہ السلام سے محبت کرنے والے جانور بھی ہیں چرند و پرند بھی ہیں نبی پاک جنات کے بھی آقا ہے جنات بھی نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لایا کرتے اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں میں افضل و عالی رسولوں کو بنایا اپنے نبیوں کو بنایا مگر میرے آقا نبیوں کے اور رسولوں کے بھی آقا ہے اور یہی ہمارا موضوع ہے سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی امام عشق و محبت آلہ حضرت لکھتے ہیں خلق سے اولیاء اولیاء سے رسل اور رسولوں سے عالی ہمارا نبی اس سیگمنٹ میں روزانہ ہی ہم کچھ ایسی باتیں سنیں گے کسی اللہ عز و عدل کے رسول کی کسی اللہ عز و عدل کے نبی علیہ السلام کی شان سنیں گے ان کی تعریف سنیں گے ان کے کمالات سنیں گے اب پھر یہ سنیں گے کہ ہمارے آقا رسولوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کچھ عطا کیا گیا اور یہ بات مزید کھل کر سامنے آئے گی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو کمالات ملے موجزات ملے مگر بریاقہ علیہ السلام کو سب سے زیادہ اتائیں کی گئیں سب سے زیادہ موجزات و کمالات اتا کیے گئے جب ہی تو ہم کہتے ہیں سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی صلو علیہ الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے میچے پیارے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین بڑا ہی خوبصورت شیر ہے حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری حسن یوسف دم عیسی ید بیدہ داری آچ خوبا ہما دارا تو تنہا داری یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن کی نعمت عطا کی گئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مریضوں پر دم کیا کرتے تو وہ صحت یاب ہو جاتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دست مبارک میں یعنی ید بیدہ کا موجزہ عطا کیا گیا کہ آپ کا ہاتھ روشن ہو جاتا یعنی کمالات عطا کیے گئے شائر آگے لکھتا ہے آنچ خوبا ہما دارا تو تنہا داری یا رسول اللہ یہ تمام انبیاء کو الگ الگ موجزات دیے گئے مگر آپ کی ذات وہ ہے کہ آپ تنہا اکیلے ان تمام موجزات کا مجموعہ ہیں انبیاء کو بہت کچھ دیا گیا مگر یا رسول اللہ آپ کو سب کا مجموعہ عطا کر دیا گیا سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کے اس قدر اعصاف ہیں اس قدر نبی پاک کی تعریفات ہیں کہ امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا تیرے تو وصف عیبِ تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے اور یہ جو بات ہے نا عیبِ تناہی یہ بڑی خوبصورت بات ہے سمجھنے والی بات ہے یہ عیبِ تناہی ہے کیا اگر آپ سے کہا جائے کہ کسی شخصیت کی تعریف لکھیں تو آپ لکھتے لکھتے ایک وقت آئے گا کہ رک جائیں گے تھک جائیں گے بات کمپلیٹ ہو جائے گی امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک عیب ہے کسی کے جو وصف ہیں وہ رک جائیں یعنی تعریف کرتے کرتے جو رک جانا ہے یا تعریف کے لیے الفاظ کا ختم ہو جانا ہے یہ بھی تو ایک عیب ہے میرے آقا اس عیب سے بھی پاک ہے یعنی نبی پاک علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی تعریفات بیان کرتے چلے جائیں وہ ختم نہیں ہوتی اس کا کوئی کنارہ نہیں ہے سبحان اللہ چودہ سو سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے مگر آج بھی نبی پاک کے اوصاف آپ کی صیرت اور آپ کی کمالات تحریر کیے جا رہے ہیں لیبریریاں بھرتی جا رہی ہیں جلدے لکھی جاتی جا رہی ہیں مگر میرے آقا کے اوصاف کیسے کمپلیٹ ہو سکتے ہیں شاعر لکھتا ہے نا زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے زندگیاں ختم ہوئیں اور کلم ٹوٹ گئے تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو دلدار بڑے آئے محبوب پڑے دیکھے جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے عرباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پراکہ نہ ملے گا تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد تاریخ اگر ڈھونڈے گی سانی محمد سانی تو بڑی چیز سایانا ہے ان آقا علیہ السلام کی تعریف ہم کیا بیان کریں بس اپنا حصہ لینے برکتیں نوٹنے حاضر ہوئے ہیں اور سلسلے میں سنیں گے کہ رسولوں کو بہت کچھ عطا کیا گیا مگر میرے آقا علیہ السلام کو کیا کچھ نہیں عطا کیا گیا سبحان اللہ بڑی خوبصورت بات امام عشق و محبت لکھتے ہیں نا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی دیکھیں جو ستارے ہوتے نا وہ چمکتے ہیں مگر کب چمکتے ہیں جب سورج نہیں ہوتا سورج کے جانے کے بعد ستاروں کی چمک واضح ہوتی ہے مگر جب سورج آ جائے تو اب ستارے نہیں چمکا کرتے انبیاء نبی پاک کی تشریف آوری سے پہلے اپنے کمالات اپنے موجزات کو ظہور فرماتے رہے اور آپ کا شہرہ اور چرچہ رہا مگر جب نبی پاک کے مبارک سورج نے جلوہ گری فرمائی کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی میرے آقا تشریف لائے تو اب تعریف و توصیف اور کمالات رہتی دنیا میں نبی پاک علیہ السلام ہی کی ہو رہی ہے فرمائے نا تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی تمام ہو گئی میلاد انبیاء کی خوشی ہمیشہ اب تیری باری ہے بارویں تاری کیونکہ اب جو دور ہے وہ ہمارے آقا کا دور ہے اور اب انہی کا چرچہ انہی کی تعریف انہی کی توصیف اور انہی کے کمالات بیان کیے جائیں گے صبح قیامت تک اے میرے میٹھے و پیارے اسلامی بھائیوں اللہ مبوسیری رحمت اللہ کیا خوب فرماتے ہیں کیا خوبصورت بات کرتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کا بہر کرم وہ ہے دریائے رحمت وہ ہے جس سے انبیاء بھی اپنا حصہ اور چلو لینے کی تمنہ کرتے ہیں کہ اس دریائے کرم سے ہم بھی چلو بھر لیں تو پتا چلا انبیاء بھی نبی پاک علیہ السلام کے درے دولت سے خیرات طلب کرنے کی تمنہ کیا کرتے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں امام بہکی حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت کرتے ہیں رب کے سب سے بڑے بزرگ خلیفہ حضور علیہ السلام ہی ہے سبحان اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں یاد رکھئے نبی پاک علیہ السلام اللہ عز و جل کے نائب اکبر ہیں اور جب ہی تو امام عشق و محبت لکھتے ہیں بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکر بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفرمکر جو وہاں سے ہو یہی آکے ہو جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں اے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں نبی پاک علیہ السلام کی شان کی کیا بات ہے خود میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں خدا دیتا ہے میں تقسیم فرماتا ہوں سبحان اللہ گویا پتا چلا کہ اللہ کی نعمتوں کے تقسیم کرنے والے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور انما جو ہے یہ بڑا قابل غور ہے اس کلمے نے حسر کا فائدہ دیا ہے یعنی اب اس کا معنی یہ بنے گا کہ حضور ہی قاسم ہیں ان کے سوا اور کوئی قاسم نہیں ہے یعنی انہی کے سپرد نعمتوں کی تقسیم ہے ان کے سوا کسی کے در سے نہ ملے گی گویا ان کے وسیلے سے سب کچھ ملا کرتا ہے کیا خوبصورت بات امام اہل سنت لکھتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے ہاشا غلط غلط یہ حوص بے بسر کی ہے تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں آج کے سلسلے میں کچھ تمہیدی گفتگو کی ہے کچھ احادیث اور روایتوں کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا مرتبہ ہے کیا شان ہے میرے آقا کی سبحان اللہ تب ہی تو ہم کہتے ہیں سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی کل کے سلسلے میں آپ یہ سنیں گے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے مگر کہ سجدہ ہوا کیوں تھا اس کے پیچھے راز کیا تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا آج تک وہ کون سا عمل ہے جو فرشتے ہمارے آقا کی شان میں کرتے چلے آ رہے ہیں وہ سجدہ تو ایک بار ہوا تھا کیا کوئی ایسا عمل بھی ہے کہ فرشتے کنٹینیو لگاتار نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے جا رہے ہیں انتظار کیجئے کل پھر ملاقات ہوگی موضوع ہوگا سب رسولوں کا آقا ہمارا نبی